موسیقی متحدہ عرب امارات میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو میری جانب سے اور ٹین این نیوز کی جانب سے بالخصوص دلی عید مبارک دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی دھیر و خوشیاں نصیب فرمائے عید مبارک کو اور ٹین این کی پوری ٹیم کو عید مبارک رفی عثمانی صاحب اور ریاض قریشی صاحب کو اور ٹین این کی پوری ٹیم کو پاکستان سنے دیکھی جانی سے عید مبارک اعوذ باللہ حمد شرکوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر رحمان عباسی چیرمن اشر زکاة کمیٹری لوگ عباسی صلی اللہ اسلام آباد آپ سے مخادر ہوں سید عماد قادمی صاحب، سید زشان علی عشمی صاحب، ریاض اور ایمان قریشی صاحب، چودری رفی محمد تاج صاحب اور سید الطاق حسین شاہ صاحب اور ٹین این کی پوری ٹیم اور میرے تمام پاکستانیوں کو اور جہاں تک میری آواز جاری ہے دنیا بار میں تمام مسلمانوں کو میری طرف سے دلی مبارک شجاہت برنی ٹین این اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جزا کرنا پاکستان پیپس پانٹی کا سابقا امیدوار کانسلر شویف خان اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے ٹین این نیوز پاکستان کی پوری ٹیم کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عابد عباسی ہے اور میں رفی محمد تاج صاحب کو اور ٹین این نیوز کی ساری ٹیم کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم میں ہوں زائدہ باسی پاکستان مسلم لیگ نون یوت فنگ سیکٹری یو سی نائنٹی وان میری طرف سے سید عماد قازمی، سید زیشان علی آشمی، ریاض الرحمن قریشی، چودری محمد تاج، الطاف شاہ اور ٹین این کی پوری ٹیم اور تمام پاکستانیوں کو دلی عید مبارک میں ہوں چودری رفی محمد تاج، ٹین این نیوز، اسلام آباد میری طرف سے اہل وطن اور ٹین این نیوز کی پوری ٹیم کو عید مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے میں نصر اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے نمائندے ہیں ٹین این نیوز کے یہاں جہانیاں میں اور ٹین این کے جو سی او صاحب ہے اور انتظامیہ ہیں ان سب کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں عید کے موقع پہ انہوں نے جو ہے نا یہ پیغام لوگوں کے لیے میرے سے ریکارڈ کروایا دوسرا جہانیاں شہر کے میں حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اپنے حلقہ پی پی دو سو دس کے بارے میں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں عید الفطر کی اور میں چھوٹا سا پیغام ہے لوگوں کے لیے ہمارے حلقہ پی پی دو سو دس کے لیے کہ اپنے لوگوں کا خاص خیار رکھیں خصوصا غربہ مساکین جن کی پونچ سے بہت دور ہے یہ کھانا پینا اشیاء خرد و نوش ان کا خصوصی خیال کیا جائے اس مہنگائی کے دور میں یہ کمر توڑ مہنگائی میں عید کا عید الفطر کا منانا غربہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا میری ریکویسٹ ہے امیر لوگوں سے کہ ان کا خاص خیار رکھا جائے اس موقع پہ اور میں پیغام دیتا ہوں امن کا اس عید کے موقع پہ امن سکون شانتی کا سب دوستوں سے گلے شکوے سارے دور کر دیں لوگوں کو معاف کر دیں کسی سے کوئی تنازہ ہے تو وہ ختم کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم نبیین ٹین این کی انتظامیاں اور میرے پاس تشریف لائے نصر اللہ صلی اللہ علی صاحب جو یہاں ان کے نمائندے ہیں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام ہے اور سب کو رمضان شریف کی فیوز و برکات کی حصول کی دعا ہے میری طرف سے اور عید کی مبارک ہے اللہ باقی عید ہمارے لیے وطن عزیز اور امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے عزت کا باعث بنائے جناب میرا پیغام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آج اس ملک میں بلکہ دنیا میں اخوت یعنی مواخات یعنی ایک دوسرے کے تعاون ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا وقت آگیا میں درخواست کروں گا کہ سب لوگ اپنے صدقہ فطرانہ زکاة خاص طور پر اشر مسلمان اشر کے ادائیگی میں کچھ بخل سے کام لے رہے ہیں میری درخواست ہے کہ وہ پورا اشر دیا جائے تاکہ لوگوں کی فلاو بیبود بھی ہو اور اللہ کی رضا بھی پوری ہو میں اس معاملے میں درخواست کروں گا کہ اڑوس پڑوس میں غریبوں کا خیال کیا جائے رشداروں عزیزوں کا خیال کیا جائے اور اگر آپ کے پاس سرپلس کچھ پیسے بچتے ہیں یا کوئی رکوم بچتے ہیں تو وہ اخوت کو نظر کی جائیں کیونکہ اخوت آپ کی تمام نظر آنے وہ صحیح جگہ بھی پہنچا دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی